تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک انجان جگہیں پر بے خوشی کے حالات میں جمین پر پڑی ہوتی ہے اور یہاں پر اسے دیکھنے کے بعد ایسا حساس ہوتا ہے جیسے کہ وہ مر چکی ہو تب ہی ہمیں کیپٹرن سٹیون برینڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی نیت سے جگ جاتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹیون ایک خطرناک سپنا دیکھ رہا تھا تب ہی اچانک سے سٹیون کے فون پر فون آتا ہے جو کہ جنر اور جنرل اسے فوراں اپنے دفتر میں بولاتے ہیں اور جیسے ہی اور جنرل کے پاس پہنچتا ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ جرمنی کے پرانے ایڈمیر کے بارے میں جن کا نام کائزر ہوتا ہے تب یہاں پر جنرل اسے بتاتے ہیں کہ کائزر کی جان خطرے میں ہیں اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ تم کائزر کے پاس جاؤ ہم جان پاتے ہیں کہ کائزر ابھی ہولینڈ میں رہ رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس زیادہ سیک�یورٹی بلکل بھی نہیں تھی اسی لئے اب تمہاری ذمہ د کہ تم وہاں جا کر انہیں سرکچت رکھ سکو کیونکہ جرمنی کو ابھی ان کی بہت ضرورت ہے اور جب تک ہٹلر کادیس نہیں آتا تب تک تمہیں ان کی پاس ہی رہنا پڑے گا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون یہاں سے نکل پڑتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی کچھ ٹیم بھی ہوتی ہے اور کائزر کو بھی یہ بات پتا ہوتا ہے کہ سٹیون آ رہا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون وہاں پہنچنے کے بعد کائزر کی ایک آلی شان محل کے پاس پہنچتا ہے اور جیسے ہی سٹیون وہاں کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہاں کے سارے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سارے لوگ اس کے سواگت میں باہر نکلنے لگتے ہیں اب یہی پر ہمیں کائزر کی وائف کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کی جنگل کے طرف بھاگتی ہوئی جا رہی تھی اور وہیں پر کائزر لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے اور وہ جا کر اپنے ہسپنٹ سے کہتے ہیں کی کیپٹن سٹیون آ چکے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کائزر کی وائف کو ابھی بھی یقین ہے کہ اس کے پتی کو پرانا عہدہ مل سکتا ہے اور وہ ایک بار پھر سے تخت پر بیٹھ سکتا ہے تب ہی دوسری طرف ہم سٹیون کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی کام پر پوری طریقے سے لگ جاتا ہے اب یہاں سے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے اور گھر کے ہر کونوں پر اپنے آدمیوں کو لگا دیتا ہے تاکہ اسے اس جگہ کے ہر پل کی خبر ملتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ یہاں پر ریڈیو ٹرانس میٹر بھی لگاتے ہیں تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ انہیں اپنے دشمنوں کے بارے میں خبر ہو چکی ہے اور ان کے دشمن بھی برٹیس والے تھے اور برٹیس نے اپنے بہت سارے جاسوسوں کو یہاں پر بھیج رکھا ہے جو کی کائزر کے ہی اردگیت گھوم رہے ہیں اور وہ بہت لمبے ٹائم سے کائزر کی جاسوسی بھی کر رہے ہیں اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہو جاتی ہے اور کائزر کی وائف سٹیون کے کمرے میں جاتی ہے لیکن اس وقت سٹیون بہت زیادہ ناشے میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے شام کے ٹائم بہت زیادہ شراب پی لی تھی اب وہ سٹیون سے کہتی ہے کہ تمہیں آج شام کو کائزر کے ساتھ ہی ڈینر کرنا چاہیے لیکن یہاں پر یہ دونوں ایک دوسری کو ایسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسری کو چاہنے لگے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسری کی آنکھوں میں ایسے ہی ڈوب جاتے ہیں اب اس کے بعد سٹیون یہاں پر مک کو کہتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتاریے تب یہاں پر مک بھی بینہ کو سوچے سمجھے اپنے کپڑے اتارنے لگتی ہے اور اب سٹیون اس کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں یہاں پر انٹی میٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد صبح کے ٹائم میں ہم کائزر کو دیکھتے ہیں اور اس کے پاس ایک آدمی بھی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس بات کی پشٹی ہو چکی ہے کہ ہمارے اردگرد ہی کوئی بریٹس جاسوس ہے جو کہ ہماری جانکاریوں کو لیک کر رہا ہے اسی لئے ہمیں زلدی سے جلدی اسے پکڑنا پڑے گا اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون بھی کائزر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہاں پر اس کی پتنی بھی ہوتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے آ رہا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھی نیوز ہے ہمارے کے آنے کا مطلب ہے کہ یہ لوگ انہیں پھر سے جرمنی لے کر جائیں گے اور کیا پتہ کائزر کو پھر سے وہاں پر اس کا تخت مل جائے اس لئے کائزر کی پتنی اس کا سپیچ تیار کرواتی ہے کہ کائزر کو وہاں پہنچ کر کس طرح کا بھانسڑ دینا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ٹائم بعد یہاں پر ہمارے آ جاتا ہے لیکن ہمارے کے آنے سے پہلے اس کے سارے کے سارے گارڈز گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک ایک کر کے پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے ایک بھی کونے کو نہیں چھوڑتے تب ہی یہاں پر ہمیں سٹیون کو دیکھتے ہیں جو کی سارے کمروں کی تلاشی لینے میں ان کی مدد کر رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد وہ خود اسی لڑکی مک کے کمرے میں جاتا ہے جس کے ساتھ وہ انٹی میٹ ہوا تھا تب ہی وہاں پر اسے اس کی بندوق مل جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے لیکن وہ اس گن کو وہی پر واپس رکھ دیتا ہے اور اس کے کمرے سے چپ چاپ نکل جاتا ہے اب جب سارے لوگ تلاشی لے کر نکل جاتے ہیں تب مک واپس آتی ہے اور وہاں پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے گن کو ہی دوڑنا شروع کر دیتی ہے جس کے بعد وہاں پر اسے اپنی گن مل بھی جاتی ہے جس کے بعد وہ ایک دم شانت ہو جاتی ہے اب اس کے بعد ہمیں سٹیون کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی اچانک سے اس کی نظر مک پر پڑ جاتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ مک بہت جلدی میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہی ہے جس کی وجہ سے اسے مک پر پھر سے شک ہو جاتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مک ایک پادری کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ اب وہ سمیں آ چکا ہے اور میں ابھی کہ ابھی ہملر کو مار سکتی ہوں تب وہ پادری اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں ابھی ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے ہمیں پہلے اوپر سے آدیش لینا ہوگا تب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مک کیسے بھی کر کے ہملر کو مارنا چاہتی ہے کیونکہ ہملر نے اس کی پورے پریوار کو ختم کر دیا تھا اور یہاں پر مک جب یہ ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی سٹیون بھی کھڑکی سے یہ ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے لیکن اب مک یہاں سے نکل جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سٹیون بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب اس کے بعد وہ پادری اپنے کام پر لگ جاتا ہے اور وہ انگلینڈ کے لیے خط لکھنے لگتا ہے اب وہ اپنا سندیش لے کر وہاں پر پہنچانے ہی والا تھا لیکن اس سے پہلے اس کے گھر پہ جرمنس آ جاتے ہیں جو کہ اسے فوراں وہاں پر پکڑ لیتے ہیں اور تب ہی سٹیون یہاں سے باہر نکلتا ہے اور انسپیکٹر اسے لے کر جاتا ہے اب اس کے بعد یہ لوگ اس پادری کو دکھاتے ہیں جسے یہ لوگوں نے بہت زیادہ ٹورچر کیا تھا اور وہ اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بتائے اس کا اصلی جاسوس کون ہے جو کہ محل کے اندر ہے لیکن وہ پادری کچھ بھی نہیں بتاتا اور یہ لوگ اسی اسی طرح سے ٹورچر کرتے رہتے ہیں اب یہاں پر سٹیون کو لگتا ہے کہ یہ آدمی جلدی ہی سچ اگلنے والا ہے جس کی وجہ سے سٹیون کی حالت بھی خراب ہونے لگتی ہے اور تب ہی یہاں پر ہیملر آ جاتا ہے اور کائزر باہر اس کے سواگت میں آتا ہے جس کے بعد وہ لوگ ہیملر کو لے کر اندر چلے جاتے ہیں اور تب ہی سٹیون مک کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کرنا بند کرو کیونکہ جلدی ہی وہ لوگ تمہارا نام بھی پتا لگا لیں گے اور اب اس بات کو سننے کے بعد مک ایک دم چونک جاتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو تب اس سے سٹیون کہتا ہے کہ مجھے پہلے سے پتا ہے تم کون ہو اور تم ہی وہ جاسوس ہو جس کو پوری برٹس کی تلاش ہے تب مک اس سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں کیسے یہ بات پتا ہے تب وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے کمرے میں بہت پہلے ہی گان کو دیکھ لیا تھا اور اس کے بعد تم میں نے تمہارا پیچھا بھی کیا اور اتنا کہنے کے بعد وہ مک سے یہ بھی پوچھتا کہ کہیں تم میرا استعمال تو نہیں کر رہی اور تم نے میرے ساتھ کسی طرح کا پیار کا ڈھونگ تو نہیں کیا تب مک اس سے کہتے ہیں کہ نہیں میرا پیار بلکل سچا ہے اور اگر تمہیں ابھی بھی مجھ پر بھروسہ نہیں تو تم اپنی بیڈیوٹی نہیں بھا سکتے ہو اور مجھے یہی پر مار ڈالو لیکن اسٹیون ایسا نہیں کرتا وہ مک کو گلی زل لگا لیتا ہے یہاں پر وہ مک سے کہتا ہے کہ تم یہاں سے جلدی سے جلدی نکل جاؤ اور اتنا ہی کہنے کے بعد وہ باہر چلا جاتا ہے تب ہی ہملیر اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے اپنی پوری پلاننگ بتاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ کائزر کو ہم اس لیے جرمنی لے کر نہیں جا رہے تاکہ اسے تخت دے دیں بلکہ ہم اسے تخت پر بٹھا کر پتا کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی اس کے کون کون سے سپورٹر وہاں پر ہیں اور جس دن ہمیں اس سارے سپورٹرز کا پتہ لگ جائے گا ہم ان سب کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ بات وہ اسٹیون کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بات کی کانو کان کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے لیکن جیسے ہی یہ لوگ باہر جاتے ہیں تب ہی اسٹیون کائزر کے سیکریٹری سے جا کر بات کرتا ہے اور اسے اس بات کی تھوڑی بہت ہدایت دے دیتا ہے اور وہ فوراں مک کے کمرے میں پہنچتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ مک یہاں سے جا چکی ہے دوسرے طرف ہم مک کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن جانے سے پہلے وہ کائزر سے ملتی ہے لیکن تب ہی یہاں پر کائزر بہوچ ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور ادھر سے مک بھاگتے ہوئے واپس سٹیون کے پاس آتی ہے تب ہی سٹیون کو انسپیکٹر کا فون آتا ہے کیونکہ اب انہیں پتہ لگ چکا ہے مک کے بارے میں تب یہاں پر سٹیون مک سے کہتا ہے کہ تم آخر واپس کیوں آئی کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا ہے تمہارے بارے میں کہ تم کون ہو اسی لئے اب سٹیون پلاننگ کرنے لگتا ہے مک کو یہاں سے باہر نکالنے کی جس کی وجہ سے وہ کائزر کو ایک گاڑے میں بٹھاتا ہے اور اسے لے کر باہر نکلنے لگتا ہے لیکن تھوڑا ہی آگے جانے کے بعد وہ مک کو بھی گاڑے میں بٹھا لیتا ہے جس کے بعد وہ ان سب کو لے کر بارڈر پر پہنچ جاتا ہے اور وہیں پر وہ مک کو نیچے اتار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ اب تب مک اسے کہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور وہ سٹیون سے اس بات کا وعدہ کرنے کے لیے کہتا ہے کہ جیسے ہی یودہ ختم ہو وہ اس سے شادی کرنے کے لیے آ جائے اور وہ اس کا انگلینڈ میں ہمیشہ انتظار کرتی رہے گی اور اتنا کہتا ہے ہی مک وہاں سے جانے لگتی ہے اب وقت ایسے ہی بیتنے لگتا ہے اور تھوڑی سمیں کے بعد جرمنی سٹیون کے پاس ایک خط آتا ہے اور جب وہ اس لفافے کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک بک ہوتی ہے اور وہ بک دیکھنے کے بعد سٹیون سمجھ جاتا ہے کہ یہ کتاب کسی اور کی نہیں بلکہ مک کی ہی ہے اور وہاں پر اس کا ایڈرس بھی لکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اب اسٹیون خوش ہو جاتا ہے اور وہ سب سے پہلا فون کائزر کو کرتا ہے کیونکہ کائزر کو یہ ساری باتیں پتا ہوتی ہیں اور وہ اسے بتاتا ہے کہ مک ابھی بھی سرکچت ہے تب ہی ہم دوسرے طرف مک کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر مک ماں بننے والی ہوتی ہے اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی سٹیون کا ہی ہے اور اب سٹیون اور کائزر دونوں مک کے پاس انگلینڈ آ رہے ہیں اور اسی کو دکھاتے ہوئے اس مووی کا یہیں پر انڈ ہو جاتا ہے